لوگوں کو یہ لگا کہ آپ نے سچن کے بارے میں کچھ ایسی باتیں کہیں جو لوگوں کو ناگوار گجرا تو آپ کی ایگو کیوں ہیٹ ہوگی اتنی اگر میں نے سچ لکھ دیا جس دن جو میں نے فیل کیا جو مجھے نظر آیا جو میں نے فیل کیا مجھے نہیں پتا بھائی آپ کیا فیل کر رہے ہو آپ کو کیسا لگ رہا ہے جو مجھے لگا میں نے کہہ دیا مجھے لگا اس کی ٹینے سر پر وہ خراب ہے بھائی میں نے اس کو ڈر آ کے آؤٹ کرنا ہے اور سچن ایسا ہے بیٹسنا نے جو اپنی ویکرڈ دے کے جاتا نہیں ہے اس دن میں خود ہی ووک کر گیا میں نے کہا بھائی اس کو تو دلے نہیں کر رہا یہاں کھڑا ہونے کا تو میں نے لگا مجھے وہ ڈر رہا ہے مجھے لگا اس کو میری اس سے تکلیف ہو رہی ہے مجھ سے تکلیف ہو رہی ہے نیکس ٹیس میں میں نے سر پر بھی بول مار دیا اس کے بعد اس سے رنز بھی نہیں ہوئے اس ٹیس سیریز اس کی ٹینے سر پر خراب تھی دنیا میں ہر پلئر کا برا دن ہو چلتا ہے بری سیریز ہوتی ہے دیکھیں نا آپ کے بھگوان ہیں بھائی آپ کے ہیں میرے بھگوان نہیں ہیں ٹھیک ہے اگر بھگوان کو سر پر بال لگ جاتی ہے تو اس میں برا بنانے کی بات نہیں ہے میرے بھائی کرکٹ ہے سب کچھ ہوتا ہے جو میں نے سچ کہا اور اتنی آپ کو آپ کی اتنی ایگو ہٹ کیوں ہوئی سچ میرے بولنے پر ایک دن میں یا ایک سیریز میں اگر وہ ڈر آ جو میں نے فیل کیا میں نے کہا دیا اتنی فریجائل ایگو آپ لوگوں کی کچھ لوگوں کی کہ اتنی ہٹ ہوگی تو آپ سچ پرداشت نہ کر سکے آپ یقین سے کہتے ہیں کہ وہ سچین تندل کر آپ کی فانس بالنگ سے ڈرتے تھے دیکھئے میں نے اس سیریز کے بارے میں کہا ان دنوں کے بارے میں کہا آپ کو لگا کہ وہ ڈرتے ہیں ان دنوں کے بارے میں کہا ہاں باقی بھائی وہ کیا کرتے ہیں کتنے میچز جتائے ہیں کیا نہیں جتائے ہیں بھائی میں میں کوئی انڈین فین تو ہوں نہیں سچین کا کو جو میں اس کی کرکٹ کو فالو کروں گا کہ وہ بھائر کیا کرتا ہے یہ اندر کیا کرتا ہے مجھ سے پوچھیں گے میرا فیورٹ کون ہے انڈین میں تو میں آپ کو سٹریٹ اوئے کہوں گا سنیل گواس کر جس کی جن کی ہائلی رسپیکٹڈ ہائلی رسپیکٹڈ اگر انڈیا کا کوئی بھی آج بسپ سے بڑا بیٹسمن آیا ہے تو وہ سنیل گواس کر رہا ہے اگر مجھ سے آپ گن پہ میرے پوری انڈیا میرے گن سر پہ گن رکھ لے گی مجھ سے کیا گی سچین کو پسند کرنا ہی کرنا ہے بھائی میں نہیں کرتا میں رسپیکٹ میں اس کی گریٹنس کو تو نہیں کہہ رہا ہوں کہ وہ گریٹ نہیں ہے بھائی وہ گریٹ ہیں اس کی گریٹنس کو ہم نے مانا ہم ایک سیپٹ کرتے ہیں لیکن آپ میرے اپنے پرسنی فیورٹ فیورٹس کو مجھ پہ امپوز مت کی دیئے میرے فیورٹس سنی بھائی ہیں ریکھوز جس بولنگ کے خلاف یہاں تو اسے شویب اختر ایک انڈ میں بولنگ کر دا بیٹ لی اسٹریلیا سے یا دیرل سٹین ایک جگہ سے تو جب سنی بھائی کھیلتے تھے تب تو پانچ کے پانچ اور ساری ماشاءاللہ چھے فٹ پانچ کے تھے اور سارے کے ساری ماشاءاللہ خوفناک قسم کے لوگ تھے اس انپرپیڈ پچز پہ ان کے خلاف سو کرنا اور میچز جتانا اور بینہ ہیلمیٹ کے بینہ ہیلمیٹ کے میچز جتانا یہ گریٹنس تھی یہ وہ یہ وہ کھلاڑی تھے جن کی نہ صرف پاکستان کے میں دنیا میں جب میں نے دنیا ریچرڈ سے میں نے بات کی جب میں نے جب میں ان کے ساتھ جو کلاب میچز کبھی تھوڑے بہت بیک ان ٹو تھا میں ان کا بہت بڑا فین میں نے ان سے پوچھا میں نے کٹیگوری کے لیے یہ کہا اور رکی پونٹنگ یہ ایسے کچھ پلئیر ہیں جو واقعی میچ مینہ رہا ہے جو آپ کے پیچھے جاتے ہیں آؤٹ کرتے ہیں سو میرے خیال میں انڈیا کا سب سے بڑا بیٹسمن جو آیا ہے وہ سنیل گواز کر رہا ہے سب سے بڑا بیٹسمن آپ بانتے ہیں میں اس کیٹیگوری کے لیے کہتا اگر اس طریقے کی بالنگ اگر سچن نے کھیلی ہوتی تو آپ کو لگتا ہے جتنے رن بنایا آپ جب وہ کھیلتے ہیں تو پاہ چلتا جتنا کھیلتا ہے اس کے بارے میں نے آپ کو بتا دیا اس میں بھی تو آپ نے کہہ دیا کہ وہ ڈر گئے تھے در گئے تھے آپ سے دیکھئے اس دن دیر ہیں یا اس سیریز میں ڈر ہیں تو اس سیریز کے بارے ہم بات کی سچ کو سننے کی آپ کہتے ہیں ڈیموکرائٹک کنٹری ہیں ڈیموکریسی ہے ہر بات کو ہر بندے کو بولنے کا حق ہے جب آپ اتنی اس کو انڈی زمان میں کہتے ہیں چرچہ کرتے ہیں جب اتنا شور ڈالتے ہیں تو مجھ کو بولنے کیوں نہیں دیتے ہیں آپ تو اس کو ایک سیپ بھی تو کہہ بولنے تو دے رہے ہیں آپ کو دیکھیں مسئلہ اتنا کھل کے آپ بول رہے ہیں نہیں میں آپ سے بول رہو نا میں دوسری عوام کو سمجھانا چاہ رہا ہوں کہ دیکھیں جب میری اپینین ہے اس کو آپ چاہئے مانی ہے نہ مانی یہ میں سوچتا ہوں اور یہ میں ایسا کرتا ہوں اس ویہے سے یہ ریزلٹس ہیں مجھے یہ لگتا ہے تو میں نے آپ کیوں کہہ دیا بھائی اگر آپ کو نہیں اچھا لگتا تو ہم سوری تو آپ کی جتنی بات میں سمجھ پایا آپ کے کہنے کے مطلب سچن گریٹ ہے لیکن گریٹس نہیں ہے آپ کے وہ فیورٹ پیئر نہیں ہے آپ کے سب سے بڑے دوسرے فیورٹ پیئر کون کون سے دیکھیں مجھے میں نے اپنے جو سیریز میں نے کھیلی سچن کے ڈرائیورٹ کے خلاف کھیلی میں نے ان کو اپنے خلاف میچ جیتے ہوئے نہیں دیکھا تو بھائی جو میں نے دیکھا ہے تو میں اسی کے بارے ہم بات کروں گا اب میں کیا کوئی ای ایس پین کے کوئی چینل تو ہوں نہیں جو میں سارا ٹائم پیچھے سچن کے پھیرتا رہوں گا اور میں میچ فالو کرتا رہوں اس نے کیا جتا ہے کیا نہیں جتا ہے بھائی جو جتنا کھیلہ چنائی میں کوئی آدھا فیمس ٹیسٹ میں سچن نے سو گیا ہار گیا راولپ انڈی میں میرے خلاف وہاں کھیلے سچن نے سو گیا پھر میچ ہار گیا انفورچنٹلی جہاں وہ بھی سو کرتا ہے انڈیا ہار جاتا ہے لیکن بات یہ ہے کہ جتنا میرے خلاف کھیلہ اس میں میں نے کوئی سنگل ہنڈڈلی میچ جتاتے ہوئے نہیں دیکھا نہ ڈریوٹ کو نہ اسکر ہاں اس کے باہر جتاتے رہے ہیں یا ادھر کرتے رہے ہیں تو بھائی کرتے ہوں گے تو وہ میچ فیننس ہوں گے تب کہ میں اپنے اسپیننس کی بات کر رہا ہوں اور دوسرا بھائی میں نے کب اس کی گریٹنس انکار کیا میں تو کتاب میں لکھا وہ گریٹ ہے گریٹسٹ ہے وہ اس کی اپنے گریٹنس ہے اس کو سب کو ایڈمائر کرنا چاہے مجھے بھی کرنا چاہے اور میں نے کیا بھی یہ دو دانے اٹھا لیا آپ نے اور اس کو آپ نے ترون مروکے چلا لیا باہی مزی رہی ہے آپ کی شوئے بھائی اب کی ہندوستان میں ایک تفکے کو بہت برا لگایا آپ کی باتیں ان کو لگا آپ نے سچین کا اپمان کر دیا اور وہ آپ کی جو ہے تو کیا میں اس کی معافی مانگوں فتلے بھی میں کیوں ہوں اس کی معافی مانگوں سچ بولنے میں معافی مانگوں کیا برا لگتا تو لگتا رہے بھائی آپ کو نہیں لیتا تھوڑا سے ریگریٹ کر دینا چاہیے آپ کتنے سارے فینس ہیں ہندوستان میں اپنے میرے جو فینس ہیں ان کی فالونگ ہیں میرے ساتھ وہ یہ بات سمجھ بھی رہے ہوں گے میں کیا کہنا چاہ رہا ہوں اگر کسی ایک دو بندوں کا دیکھئے ایٹی پرسنٹ اف ہندوستان ایسا نہیں سوچتا جو پانچ چھ پرسنٹ شاید سوچتے ہوں لیکن بھائی میں معافی کسی اس کی مانگوں سچ بولنے کی معافی مانگوں ام ساری اکھانٹ ڈو دہ نو رگرٹس رگرٹس فر وات نو رگرٹس لٹرلی ور وات اور بی سی سی آئی کو لوگ بھی کہہ رہے ہیں بی سی سی آئی کون ہوتے ہیں کہنے والی مجھے کہ میں معافی مانگوں کس سے آپ ابھی اپنے سٹینڈ پر قائم ہیں جو آپ نے کہا ہے میں آپ کو پھر کہہ رہا ہوں تو مجھے کسی چیز کی بھائی کسی زندہ کو معافی مانگ نہیں ہے نہ مجھے کوئی کلیریفکیشن دینی ہے کسی چیز کی میں نے ایک چیز فیل کی میں نے لکھ دی آپ کو اچھا لگتا ہے آپ ایکسیپٹ کر لینا نہیں اچھا لگتا ہے میرے بھائی تو نہ پانچ سو روپے کی بھو خریدنا پانچ سو روپے کی چارٹ کھا لینا جا گیا چارٹ تو بڑی مہنگی آئے گی پانچ سو روپے میں اچھی والی گھانا نا